بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اچھا ہیلو کرنے کے حوالے سے جو فون آتا ہے ہم بولتے ہیں ہیلو ظاہر ہے خلاف سنت ہے مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے یہ سنت طریقہ کار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ استعمال کیا جائیں یہ سنت طریقہ ہے ہیلو کہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے ہاں ایک بات ہمارے ہاں ایک معروف بھی ہے کافی لوگوں سے یہ بات سنی بھی ہے کہ ہیلو کا مطلب یہ ہے جہنمی صحیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہیلو کا مطلب جہنمی ہے لہٰذا یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے تو ہیل جہنم کو کہتے ہیں اور جہنمی کی جو انگلیش ہے وہ ہیلش ہے وہ ہیلو نہیں ہے تو اس اعتبار سے وہ وجہ نہیں ہے ممانت کی ممانت کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترک سنت ہے آپ آپس میں بات چیت کریں آپ یہ موبائل فون پر بات ہو یہ کسی بھی ذریعے سے آپ کی آپس میں گفتگو ہو تو سب سے پہلا ہمارا جو کلام کی ابتداء ہے وہ سلام سے ہونی چاہتے ہیں ہم کال کرتے ہیں تو اس سے پہلے آواز نہیں آ رہی تھی تو ہیلو کہتے ہیں اور اس کا مہنہ سنا یہ ہے کہ وہ جہنمی کا مانا رکھتا ہے انگریزی میں کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیلو نہ کہیں کیونکہ ہیلو کا مانا ہے جہنمی یہ انہوں نے اپنی لغت نکال لیا ایسی اوٹ پٹانگ قسم کے میسیج کرتے ہیں اگر بالفرص کسی لینگویج میں ہیلو کا لفظ جہنمی کے لئے استعمال ہوتا ہو یاد رکھیں جب دوسری زبان میں استعمال ہوگا تو اس کے وہ مفہوم لے جائیں گے جو اہلِ لسان لے رہے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو اہلِ لسان لے رہے ہیں وہ مراد ہوں گے تو ہیلو یہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی بات کی ابتداء کے لئے سمجھ لیے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم السلام علیکم سے ہی ابتداء کریں لیکن اگر السلام علیکم کہا کہ کوئی ہیلو کہہ دیتا ہے یا ہیلو کہا کہ السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو ابتداء ویسے السلام علیکم سے ہونی چاہیے لیکن ہیلو کہنے سے کوئی جہنمی کا مفہوم نہیں کام غلط کر رہے ہیں بیچ میں آگئے اقبارات نے بھی اس کو شائع کرنے سے غریز نہیں کیا حالانکہ ایسے اقبارات بیچوں نیشنل لیول پر بھی چلتے ہیں لیکن ان کی بھی مت ماری گئی تھی ہیلو بلنا حرام ہے ہیلو بلنے کے مانا ہوتا ہے اے جہنمی اب اگر کوئی اس کے خلاف ذرہ بھی بولے کہ یہ کہاں سے آیا تم بھی لگتا ان کی گروپ میں تم خلاف بات کر رہے ہیں میرے بھائی تُو نے ایک لفظ کو کہا کہ حرام ہے اس کا معنی جہنم ہوتا ہے تو کس ڈکشنری میں لکھا ہلو کا معنی جہنم رہتا ہے نہیں یہ ان کی کوڈنگ ہے تو یہ کوڈنگ کے لیے تم کب شامل ہوتے ہیں ان کی گینگ کے اندر جو تم کو معلوم ہوا کہ اس کا معنی جہنم ہوتا اچھا ہم تو ایک دوسرے کو ہلو بول رہے ہیں وہ یہودی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو وہ بھی تھے ہلو بولتے ہیں یہودی بھی ہلو بولتا ہے ہیسائی بھی ہلو بولتا ہے ہندو بھی ہے تو کئی کو سب ایک دوسرے کوئی جہنمی جہنمی بولیں گے تو علم نہیں ہوتا سورش بس ہر چیز غلط ہو رہی جو پین رہے غلط جو اوڑ رہے غلط جو بول رہے غلط جو چل رہے غلط جو کھارے غلط ہر چیز غلط بس سازش سازش اتنی سازشیں نہیں ہوتی اتنی رکامی خوامیں نہیں کہ ہر چیز میں سازش رچے ان کی سازش ان کی سازش یہ ہوئی تھی تو بس یہ ہے ٹیکنالوجی یہودیوں کی سازش موبائل آیا سازش تھا موبائل ٹاور ہے سازش ہے گاڑی آئی سازش ہوئی سیکل آئی سازش ہوئی جو آتا تو اس کو غلط نہ سمجھے آپ پہلے انیلائز کر لیں اس کے فائدہ نقصانت کیا ہوں گے اس کے مطابقہ فتا ہوئے دیں کیا درست ہوں گا اور کیا درست نہیں ہوں گا کیا استعمال کرے کیا نہ کرے اس چیز کا صحیح استعمال کیا ہوں گا اچھی سے غلط کیا ہوں گا پہلے سے بتا دی کمپیوٹر آیا بتا دی جسے حلال و حرام استعمال کیا ہوں گا ختم آج کال یہ مشہور ہے کہ ہیلو کا مطلب ہے تم تباہ و برباد ہو جاؤ اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میرا موقف اس طرح کی تمام باتوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر کام نہ دھرا رکھیں یعنی یہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر وڑے لوگ ہیں انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنا کے نا ویکی پیڈیا کے اوپر اس کی پوری تاریخ کھل جائے گی کہ یہ ہیلو لفظ کا آریجن کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا جو مطلب ہے نا جی ہیلو کا وہ ہے cry with exclamation یعنی آپ حیرانگی کے ساتھ جو چیختے ہیں نا اس کو ہیلو کہا جاتا ہے اور یہ یعنی انگلیش کی جو نواز لکھے جاتے تھے ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اگر کوئی حیرانگی کے ساتھ وہ sign بھی ہوتا ہے نا exclamation کا ہمارے اکثر کئی ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے جو لکیر کھیج کے نیچے dot حیرانگی چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ پریشانی سے ہو دونوں کی صورت میں تو کوئی شخص چیخے حیرانگی کے ساتھ اس کو ہیلو کہا جاتا ہے اور وہ جب ٹیلی فون کے لیے پھر یہ ترم استعمال ہونا شروع ہوگی ہیلو ظاہرہ جب نیا نے ٹیلی فون شروع ہوا جان نہیں ہے کہ یار نہ ہی بولیں میں نے تو الحمدللہ موبائل سے ہی جان چھڑا لی رہی اللہ کے فضل سے تو اس کا یہ مطلب تھا اس کا کوئی مطلب وہ کہتے ہیں ہیل لفظ ہے نا جہنم ہیلو کا مطلب ہے جہنم میں جاؤ اے سر کدھرے بھی نہیں مطلب اے تونوں اے بھی کانییں گرائیں ہیں ٹھیک ہو گیا تھوڑی آپ بھی ذرا ہی المحاصل کرو نا جس طرف ہے وہ لگا دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا کوئی مطلب بتا دیتے ہیں خود پوری ساری چیزیں اویل کر رہے ہوتے ہیں ویسے مسلمان کو تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے ہیلو جائز ہے لیکن جب بھی آغاز کریں السلام علیکم کہیں مسلمانوں کا تو ٹرینڈ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی گفتگو کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ترغیب دلائی ہے کہ اسلام کے ساتھ آپ نے گفتگو شروع کرنی ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ وآلہ وسلم کو کہا صحیح بخاری مسلم دونوں میں کے فرشتوں کو جاکہ سلام کرو تو انہوں نے السلام علیکم کہا تو السلام علیکم بھی ہے السلام بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بھی ہے یہ چاروں سیگے ثابت ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر مسئلہ نمبر 160 ہے سلام کے اوپر اس سے لیٹر جتنے مسائل ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیے تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہے نا سر اگلا سوال بھی علی وآہی سہم نویت کا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موسک کا مطلب ہے مچھروں کی اماجگا اس لئے ہمیں مسجد کو انگلیش میں بھی مسجد بولنا چاہیے جیسا کہ مسلم کا لفظ بھی سہم ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ترمز ہیں ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے میں بھی ساکھ میں ہوں کہ ہمیں نماز کو پریئر نہیں بولنا چاہیے پریئر تو ہائی غلط ٹرانسلیشن ہے پریئر کہتے ہیں انگلیش میں دعا کرنے کو یہ کرسچینٹی سے ٹرم آئی ہے ہم اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ اس کو ضرور پریئر کہیں لیکن نماز پریئر نہیں ہے نماز ورشپ ہے ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسچر بھی بناتے ہیں کبھی آپ قنوط کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی ماتھا رکھتے ہیں یعنی اپنے پوسچر بنا کے خدا کو رسپانس کرتے ہیں یہ پریئر نہیں کلاتا ان پوسچر میں آپ پریئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو ایک جوز ہے نا سبحانہ ربی العظیم رکوع میں پڑھنا یہ پریئر ہے اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پوسچر بنانا پریئر نہیں ہے پوسچر بنانا ورشپ ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ صلاح کا لفظ ہی استعمال کیا جائے یا آج اردو میں نماز کا لفظ ایک مستعمل ہو چکا ہے اس کے لئے صلاح کے لئے اسی طریقے سے مسلم ورڈ انگلیش میں بھی یوز ہو رہا ہے عربی میں بھی یوز ہو رہا ہے اس اعتبار سے مسجد کا لفظ ہی استعمال ہو تو بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ مچھروں کی اماجگاہ کو موسک کہا جاتا ہے بلکل غلط ہے سر یہ بھی آپ یاکے یوٹیوب کے پر لکھ لیں تو آپ کو گوگل میں جا کے لکھیں ویکی پیڈیا میں لکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موسک یعنی ایسی بیلڈنگ کو کہتے ہیں جس بیلڈنگ کے اندر لوگ پریئر کے لئے یا وارشپ کے لئے جمع ہوتے ہیں باقی روٹ ورڈ اگر کوئی بھی تھا اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا وہ تو قرآن پاک میں کئی ایک الفاظ ہیں جن کے روٹ ورڈس بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور اب آپ ان روٹ ورڈس کو لے کے مثلا اللہ کا نام ہے السمد سورہ اخلاص میں نہیں آتا اللہ السمد تو سمد کا مطلب کیا ہے بے نیاز نہیں سمد کا مطلب ہوتا ہے چٹان عربی میں سمد کہتے ہیں چٹان کو پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لئے پیچھے بڑی پہاڑی چٹان لی جاتی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جیسا کہ غزبہ اہد میں نبی علیہ السلام نے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ پچاس تیر انداز مقرر کیے تھے چٹان کے اوپر کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور وہی جب انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا نبی علیہ السلام کے بھی دان شہید ہو گئے اور کئی اصحاب شہید ہوئے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ تو چٹان اس پتھر کو پہاڑ کو کہا جاتا تھا جو اسمد کہا جاتا تھا سمد عربی میں جو آپ اپنے پشت کے پیچھے لیتے تھے اور اس کی بنیاد کی نہیں کہتا ہے بیک پہ وہ لیتے تھے جس نے آج کل تسیل کہتا ہے سائیندہ آتھا ہے پیچھے سائیندہ آتھا ہے نہیں وہ پیچھے یعنی انہوں نے پورا پاڑ لیا انہوں نے سیفٹی کے لیے اس کو سمد کہا جاتا تھا اسمد خاص بڑی چٹان لیکن آپ کو یہ کہہ نہیں یہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں ہیل جو ہے وہ اس سے ہیلو بن گیا جی نہیں منا ماسکیٹو سے ماسک بن گیا اور نہیں منا اگر اس طرح بنانا ہے تو میں قرآن میں پھر بنا دیتا ہوں اسمد کو ہے پھر کو کہ چٹان اللہ اسمد اللہ چٹان ہے لیکن جب ہم ترجمہ کے کرتے ہیں کہ اللہ اسمد اللہ بے نیاز ہے یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں جس طرح میدان جنگ میں لوگ محتاج ہوتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے پیچھے بیک چٹان رکھنے کے اس طرح مسلمان کو اپنے بیک پہ اللہ کو رکھنا چاہیے اللہ پر توقع کرنا چاہیے لیکن آج کوئی اس کی لنگویسٹک کے اوپر جگڑا تو نہیں کرتا یار ہے لفظ کڑھو جی ہے چٹان ہے اللہ چٹان مخلوق ہے اللہ خالق ہے کہانی ہے مغلبیوں کے باس میں ہو تو یہ بھی کہانی ہے کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے ان کو علم القلام والا فقی والا انٹی وینم والا جواب بھی دے دی ہے تاکہ اگر کوئی کہے تو اس طرح کے کئی ایک چیز ہیں آپ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوربہ شوربہ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ گوشت کا سالن اس کا جو پانی والا پورشن ہے اس کو شوربہ کہا جاتا ہے چاہے وہ آلو مٹر کا شوربہ ہو یا گوشت کا ہو چھوٹے گوشت کا مرگی کا کسی شوربہ لیکن شوربہ کا مطلب کیا ہے شور کہتے ہیں فارسی میں نمک کو اور با کہتے ہیں پانی کو تو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نمک والا پانی تو یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو بولا جائے تو وہ شکنجوی کے اوپر بولا جانا چاہیے جس میں نمک اور نیمو ڈالا جاتا ہے تو کیا شکنجوی کو کوئی شوربہ کہتا ہے حالانکہ لنگویسٹک کے اعتبار سے شوربہ جو ہے وہ اسی کے اوپر فٹن بیٹھتا ہے تو محلویوں کا بات چلتا نا یہ بھی کوئی ٹرم ہوتی نا گھوروں کی تو انہوں نے کہا سی دیکھ لو جی شوربہ مطلب نمک کرا پانی ہے تو تو سی جناب سالن نو شوربہ کہن دیو ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگ کو مسئیبت میں ڈالنے والی حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو لوگوں کو خوش خبریاں سناو انہیں متنفر نہ کرو یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چپٹر ہے نا مشکات میں بخاری اور مسلم کی جتنی حدیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے ٹرم جو محدثین اسطلعہ استعمال کرتے ہیں نا اس چپٹر کے لئے کتاب الامارہ امارت کا بیان تو اس میں آپ کوئی ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبیل اسلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں یہ تو وہ چیز بن رہی ہے اس سے تو وہ بن رہا ہے اس سے وہ بن رہا ہے یعنی اب میں سپیسیفیکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا آپ ماشاءاللہ تھوکے صاحب سے سنتے رہتے ہیں اسی مثالیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اس لیے مربانی کیا کریں آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں جس سے میں نے بتایا کہ انہوں نے پورے سب کانٹینٹ میں ایک کہانی کرا دیا وہ جی منافق بط رکھ کے آتے تھے اس لیے رفلیدہین ہوتا تھا یعنی کسی نے اس کی انجیننگ نہیں کیا ہے کہ یار منافق کیوں بط رکھ کے آئیں گے منافق تو بط پرست آئی نہیں تھے بط پرستوں تھے مکہ میں مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے وہ بط پرستوں آئی نہیں تھے وہ تو ان کو امی کہتے تھے بط پرستوں کو وہ تو بڑا برا جانتے تھے بط پرستی کو آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں وہ زیر الاسلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں ٹھیک ہوگا بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا تو اس میں اس سے سوال کیا کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کر رہی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوگا ہے آپ کو پتہ ہے یہ یعنی اب سلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے بقیدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوچھتے ہیں جو مکہ کے اندر ہے خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کا بت ادھر ہے اس طرح کی کہانییں کرا دی حالانکہ مسلمان تو یعنی میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے کہ کعبہ بھی بت ہے وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکیشن کیے تو اس قسم کی یہ نہیں کہانی ہے کروا دی جاتی ہیں پبلک کو اور وہ پھر پبلک کے اندر عام ہو جاتی ہیں تو یار کوئی سوچے تو صحیح کیا مدینہ شیعہ میں تو منافق تو بت پر سائی نہیں تھے پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا یہ تو لوجیکل آنسر ہو گیا اب علمی طور پر دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا سر دو بندوں کے سہارے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے وہ اس در سے کہ یار لو کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھتا جہاں یہ در کا محول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا اور اس نبی کے پیچھے جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنے جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا اور سنن نسائی میں موجود ہے یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ سپیشلی آیا اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں اگر ان کو اس کے سواب کا پتا ہوتا تو اپنے سرین کے بارے پیٹ کے بارے گھسٹتے ہوئے مسجد میں آکے نماز پڑھتے ہیں جہاں اتنا سٹکٹ محول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاقید ہو وہاں کسی کی جرت سر کے بت رکھ کے آئے اور وہ رفل ایدین اس لیے ہوتا تھا تو یہ کہانییں کرائیں ہوئی انہوں نے حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفل ایدین کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن کیا ان کی پبلک بوترہ کیا ہی ہوتی ہے پیچھے ساری کہانییں ہیں رفل ایدین پر میرا مسئلہ سیونٹی بی دیکھ لیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کے سبب وہ لیکچر بنائے سیونٹی اے اور سیونٹی بی ٹھیک ہوگا تو یہ بھی اس قسم کی کہانییں ہیں تو یہ ان کہانیوں کو کہانییں سمجھا کریں ٹھیک ہوگا سیریس نہ لیا کریں